محمود مدنی ہند آباد جمعیت علماء ہند دوستو حضرت تشریف لے آئے ہیں اب ایک دو منٹ میں انشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ فروز ہو رہا ہے میں قاری مسیح اللہ صاحب استاذ دار القرآن انڈی سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائے قاری مسیح اللہ صاحب قاسمی حضرت مولانا سید محمود اصد مدنی حضرت مولانا سید محمود اصد مدنی حضرت مولانا سید محمود اصد مدنی فرمائے کرنادک حضرت مولانا سید محمود بدنی جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود مدنی حضرت اسٹیج پر تشریف لائے چکے ہیں اے آواز بلکل نہیں دوستو جو جہاں ہے خموشی کے ساتھ تشریف رکھئے آپ سیکھ سکیں گے دور سے اللہ صاحب قاسمی علاوہ کوئی نہیں لیکن لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہمارے احوال کیسے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے ان کا راستہ اختیار کر لیا ہم لیڈر تھے فالور بن گئے ہم قائد اور رہنما تھے ہم پیچھے جلنے والے بن گئے اور جذبات ایموشنز بے سبری اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے یہ پولیسی یہ ہماری پولیسی ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے لیکن یہ ہماری پولیسی ہو سکتی ہے پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی پولیسی نہیں ہو سکتی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے جناب رسول اللہ ﷺ کی پولیسی نہیں ہو سکتی انہوں نے تو ہمیں سکھایا خود اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ ﷺ سے فرما رہے اصبر على ما يقولون وحجرهم حجرا جمیلا ایک جگہ نہیں کتنی جگہ ادھو الى سبیل ربك بالحکمت والموعزت الحسنة وجادلهم باللتی احسن اسی طرح ایک جگہ فرمائے ادھو الى سبیل ربك باللتی احسن اس طرح سے جواب دو جو اچھا طریقہ ہوتا ہے تعداد میں ہم قلیل تھے تھوڑے تھے جو لڑنے کے لیے آتا تھا اس پر حیبت تاری ہو جاتی تھی اور جو معاملہ کرتا تھا اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی تاجر لوگ آئے تھے یہاں بزنس کرنے آئے تھے ان کے حسن معاملت حسن معاشرت ایمانداری انجام یہ ہوا کہ جو معاملہ کرتا تھا اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی اور لوگ جوگ در جوگ ایمان لائے کرتے تھے میرے بھائیوں بزرگوں آج تو جو معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہم کسی سے معاملہ کرتے تو اچھائی کے بجائے بھگال پیدا ہو جاتی مجھ سے کوئی شاپ کہہ رہے تھے کہ آ گئے ہیں اب سرکار بن گئی ہے نرندر موڈی کی اب کیا کرو گے تم تو میں نے اپنے اس دوست سے کہا یہ ملک ہندوستان ہمارا ملک ہم یہاں قرائے دار نہیں حصہ دار ہیں اور اس ملک میں ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت فرقہ برست اور دشمن نہیں ہیں کوئی آئے اور کوئی جائے ہاں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے کوئی آئے اور کوئی جائے انشاءاللہ نہ ہندوستان کا کچھ بگڑے گا نہ ہندوستانی مسلمانوں کا کچھ بگڑے گا میرے بھائیوں بزرگوں آج انڈی کی اس سرزمین پر آپ لوگوں کے بیچ میں میں آخر میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا ایک وعدہ لینا چاہنا کہ ہم یہ اہد کر لیں کہ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ اور اپنا ایک نظام الوقات بنائیں گے انگر ٹائم ٹیبل بنائیں گے کیونکہ جو قوم اپنے وقت کو زائے کر دیتی ہے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے وقت نہیں خریدا جا سکتا آپ ٹائم نہیں پرچیز کر سکتے جائیے یہ جو ایک لمحہ چلا گیا ہماری زندگی کا بھی اس کو واپس خرید لائیے دنیا کی بات شاہد دے دیئے واپس نہیں لیا جا سکتا ہمیں اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنی ہے اپنے سونے کا وقت اپنے چاگنے کا وقت انڈی تو چھوٹا سا قصوہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جوان راتوں کو چائے کے ہوتلوں میں بیٹھ کے اپنا وقت نہیں زائے کرتے ہوں گے چوپالوں پر نہیں بیٹھتے ہوں گے ہے نا اچھے لوگ ہیں یہاں کے صحیح کہہ رہے نا وقت زائے نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں آگے سے یہ تیہ کر لے کہ اپنے سونے کا وقت اور اپنے اٹھنے کا وقت متعین ہونا چاہیے اور یاد رکھئے کسی کمزور کو کوئی دینے نہیں آتا اپنی صلاحیتوں کو اپنی قابلیت کو اپنی صحت کو اگر آپ دھیان نہیں کریں گے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں جہاں مجھے جوانوں سے موقع ملتا ہے آپ کو کچھ وقت ضرور ورزش کرنی ہے اپنی صحت کا دھیان کرنا ہے اپنی صفائی سترائی کا دھیان رکھنا ہے اپنے کپڑے اپنا جسم اپنا لباس اپنا گھر اپنا بستر اور اپنے گھر کا ماحول گھر کے سامنے کا ماحول لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی گلی اور مسلمانوں کا محلہ شروع ہو گیا یہ تو ابھی بھی معلوم ہو جاتا ہے نا پتہ تو چل جاتا ہے مسلمانوں کا محلہ شروع ہو گیا صفائی سے پتہ چلتا ہے نا صاف سترہ محلہ گلی اور اس کے اندر جو نالیاں ہیں وہ بھی صاف ستری ہیں یہی دیکھ کے پتہ چلتا ہے نا کہ مسلمانوں کا محلہ ہے کیا دیکھ کے پتہ چلتا ہے بدل دیجئے بدل دیجئے اس سوچ کو کہ مسلمانوں کی محلے گنڈے ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ تبدیلی کر لی یقین جانئے آپ کو کوئی بے عزت اور ظلیل اور رسوہ نہیں کر سکے گا آپ کو تیہ کرنا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ملت اسلامیہ کی عبرو آپ کے آپ کے گھر سے آپ کے اپنے جسم سے آپ کی صحت سے آپ کی قابلیت سے آپ کی صلاحیت سے کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا بغیر محنت کے جتنے جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے فرد ہو یا قوم ہو محنت سے ہوئی ہے وہ جاپان جس کے اوپر ایڈم بم گرائے گئے تھے اپنی محنت سے آج اس نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ دنیا کا کوئی کام بغیر جاپان کو شامل کیے ہو نہیں سکتا آپ کہیں چلے جائیں چینہ بھی چلے جائیں گے اور چوبیس گھنٹے کے لیے چلے جائیں یہ ناممکن ہے کہ آپ دس چیزیں جاپان کی بنیوی استعمال کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا محنت کے وجہ سے تو ایک ہے رویہ کو بدلنا اپنے ساتھ ہم نے اپنے ساتھ اپنا رویہ خراب کر لیا جب سوتے سوتے تھک جاتے ہیں تب سوچتے ہیں کہ اب تو اٹھی جائیں بہت دیر ہو گئی ہے نا سوتے سوتے تھک گئے کیا کہنے ہڈیوں میں در چوب بستر چوبنے لگا تو چلو سالے گیارہ بچ گئے اٹھ جاؤ بھئی نہیں بالکل نہیں بدلنا ہے سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا ہے بلکہ میں تو جوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ صبح فجر کی نماز جانے سے پہلے ان کی چالیس منٹ کی ورزش ہو جانی چاہے لیکن کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو بھائی فجر کے بعد تو کم سے کم ضرور کر لیا کرو ورزش تو ہر عمر کے آدمی کو کرنی چاہیے صرف جوان کی بات نہیں ہے آدمی کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے میں یہاں غزلے سنانے نہیں آیا ہوں اچھی اچھی خوش کرنے والی باتیں ہیں اور جذباتی بہت سارے الفاظ ہیں میرے پاس ہاں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں لیکن آپ لوگ یہ مس سمجھئے گا میں تو آپ کو بلانے دعوت دینے آیا ہوں آئیے یہ جو تعریف کر آ رہے تھے قائد ملت ارے جس جس جو قوم خود زلیل اور رسوہ ہو رہی ہو اس کا ورکر اس کا قائد اس کا رہبر اس کا رہنما کوئی عزت حاصل کر سکتا ہے ہماری عزت تو آپ کی عزت میں ہے آپ عزت والے ہو جائیں گے تو ہماری بھی عزت ہو جائے گی اور جو باہر کا مذہب باہر کا دھرم فورن فورنر فورن ریلیجن تو کہتے ہیں نا کہ فورنرز کا ریلیجن ہے تو انہوں کو کہنا چاہتا ہوں اسی گلی کی ہیں خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے میں کوئی میں کوئی نگٹیو بات نہیں کہتا اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں اسی گلی کی ہیں خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے وہ تو بدگمان ہے بے سبب وہ تو بدگمان ہے بے سبب ہم انہی پہ اپنا لٹا کے سب جب انہیں نہ اپنا بنا سکے تو اب اور کس کو بنائیں گے میرے بھائیوں بزرگوں میں اپنی بات جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا یاد دھیانی کے لیے اس کو مختصر میں دھورا دیتا ہوں سگا باپ سگا بھائی سگی بہن ماں کوئی کام نہیں آتا کام اگر آتی ہے اپنی محنت اور اپنی صلاحیت اپنی قابلیت اور قابلیت پیدا نہیں ہوتی بغیر محنت کے اور محنت وہ کر نہیں سکتا جس نے اپنی زندگی کو منظم نہ کیا اورگنائز نہ کیا اگر ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کو اورگنائز کر لیا اپنے ٹائم کو منیج کر لیا اپنا نظام الوقات بنا لیا قلم کاغذ لے کے بیٹھ جائیے میری مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے اپنے اوقات متعین کر لیجئے سونے کے اور جاگنے کے کام کرنے کے اور محنت کرنے کے جس کام میں آپ ہیں ایمانداری سے محنت کیجئے اور ایمانداری کا معاملہ کیجئے آپ دیکھئے آپ کے چہرے پہ نور پیدا ہوگا آپ دوسروں کے محتاج نہیں رہے گی جو کمزور ہوتا ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسروں کا مددگار ہوتا ہے اور طاقت پیدا کرنے کے لیے آپ کو کسی سے لڑائی نہیں کرنی پڑے گی بس اپنا ٹائم کو منیج کیجئے اورگنائز کیجئے اپنے وقت کو منظم کیجئے اپنے آپ کو منظم کیجئے اور اس بات کے لیے تیار کر لیجئے اپنے آپ کو کہ اگر کہیں کوئی بات ہوگی مرضی کے خلاف ہم صبر کریں گے مسکرہ کے نکل جائیں گے مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ تمہارے لیے دیش زیادہ ہے یا دھرم زیادہ ہے دیش زیادہ ہے یا دھرم زیادہ ہے میں کہہ سکتا ہوں ابے تو کون ہوتا ہے یہ سوال کرنے والا میرے پاس یہ بھی جواب ہے کہ پہلے تو بتا میں نے کہا نہیں یہ جواب نہیں ہے میں نے کہا مجھے بتاؤ میں کون سی آنکھ رکھوں اور کون سی پھوڑ دوں میں نے کہا میرے ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تم باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو تمہارے لیے آسان ہوگا یہ فیصلہ میرے لیے مشکل ہے یہ فیصلہ ماں کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کی محبت باپ کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کی شفقت کس کو رکھوں کس کو چھوڑ میرے بھائیوں بسرک حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ سوجبوچ کے ساتھ ہمارا وطن ہے ہمارا ملک ہے ہمارا دیش ہے ہماری دھرتی ہے ہمارے بزرگوں نے اس دھرتی کو آباد کیا آئے اپنے سجدوں سے سیکڑوں سال سے مسلمانوں نے اپنے سجدوں سے اس سرزمین کو آباد کیا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے غدار نہیں ہو سکتا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے ظالم نہیں ہو سکتا اسلام اور ظلم ایک سینے میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے اور ہاں ہم یہ آزم کرتے ہیں اپنے مذہب کو اسلام کو کسی کے ہاتھ یا رغمال بننے نہیں دیکھیں انشاءاللہ جو لوگ بھی دنیا کے کسی حصے میں اسلام کے نام پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ عہد کرتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ ایسے لوگوں کا اور ایسی طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے گا میرے بھائیوں بزرگ میں واپس پھر وہی ایک بات کہہ کے اپنے جوانوں سے اجازت چاہوں کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھاپ مضبوطی سے رسی کو پکڑ دیں اور اپنی صلاحیت اپنی قابلیت اپنی محنت محنت کے ذریعے سے صلاحیت اور قابلیت پیدا کریں اور ملک کے لئے ضرورت بن جائے ہم لائیبلیٹی نہیں ہیں اس ملک کے لئے اپنے دیش کے لئے ہم لائیبلیٹی نہیں ہیں ہم اسٹ ہیں اس دیش کی ہم اساسہ ہیں اس ملک کے لئے بوجھ نہیں ہیں اور انشاءاللہ وہ زمانہ دور نہیں ہے جب مسلمان اپنی صلاحیت اور اس سے پہلے بھی ثابت کرتا رہا ہے پروپیگنڈے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہوتا رہے گا پروپیگنڈا یہ تو بھیچنا ہے انہیں ٹی آر پی ریٹ ان کی ٹی آر پی سب سے زیادہ عزیز ہے ملک رہے یہ ستی اناس ہو جائے خبر بنے گی آدمی نے کتے کو کٹ لیا کتے نے آدمی کو کٹا کیا خبر ہے تو میرے بھائیو بزرگو پروپیگنڈے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں بس اپنے آپ کو فوکس کر لیا جائے اسی بات پر فوکس کر لیا جائے دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے میں کہا کرتا ہوں بیس سال کا مسلمان ایک ایجنڈا سیٹ کر لیں بچیوں اور بچوں کو تعلیم دیں گے تعلیم 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 صرف اور صرف تعلیم آدھی روٹی کھائیں گے بھوکے پیٹ سو جائیں گے لیکن بچیوں اور بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں رہنے دیں گے اور تعلیم بھی کیا وہ تعلیم جو تربیت کے بغیر ہو وہ تعلیم جس میں قرآن چھوٹ جائے وہ تعلیم جس میں مذہب چھوٹ جائے وہ تعلیم لے جاتی ہے برائی کی طرف اس لیے اس پہ بھی توجہ دینی ہے کم سے کم مکتب کی تعلیم ہر بچی اور بچے کو ضرور ملنی چاہیے اس پہ کوشش ہونی چاہیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو باتصلاحیت بننے کی توفیق عطا فرمائے آخرت کی فکر عطا فرمائے اور ہر طرح کے ظلم سے بچائے مظلوم ہونے سے بھی بچائے ظالم ہونے سے بھی بچائے وآخر دعوانہ الحمدلہ حضرت محصوف کی قیمتی